السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں بشرا حسن کیسے آپ سب میت کرتے ہیں سب فٹ فٹ ہوں گے اپنا بہت سارا حیال رکھ رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کریں پیزا ساس کی رسپی جو کہ جٹ پٹ بننے والی ہے بہت لائٹ اور مزیدار ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بلائکن کو پریس کریں چلتے ہیں رسپی کی طرح وارٹر لیا ہے میں نے اس میں دال لیا ہے تین ادر ٹیمیٹو کیونکہ میں تھوڑی سی ساس پنا رہی ہوں اس کو اچھے سے بوائل کر کے اس کا چھلکا ہوتا اور اس کو بلینڈ کروں گی بلینڈ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ بل کو یہ مکس ہو جائے گا اگر آپ نے بوائل نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں بلینڈ میں نے اس کا کچھا پندور کر لیا تھا پہلے پھر اس کو اچھے سے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے اب میں نے ایک چھنی لیا اس میں اس کی پیوری کو ایڈ کر دیا اب اس سوسز بنانے کے لیے جو سپائسی چیزیں مجھے چاہیے وہ کچھ یوں ہیں ٹومیٹو کیچپ میں نے دو چمچ لیا ہے ٹومیٹو کی پیوری ہے اس کے بعد درامرچہ ہے کالی مرچہ ہے وائٹ مرچہ ہے تھائمز ہے ادرک لسن کا جو ہے میں نے پاوڈر لیا اب میں نے کہا کہ اس کو اچھے سے اس کا کچھاپن دور کر لیا تھا اوریڈی میں نے اس کو تھوڑا سا پکائیں پکانے کے بعد اس میں جی ڈالیں اپنے سپائسیز میں نے تھوڑی سی لال مرچ پی ایڈ کی تھی نمک ایڈ کیا تھا وہ اس کے بعد میں نے جو ہے درامرچ ایڈ کی تھی جو ہے اس کے بعد تھائمز ہے جنجر گرلک پیسٹ نہیں میں نے پاوڈر ایڈ کیا اب ٹومیٹو کیچپ ڈال کے اس کو جو ہے میں اچھے سے پکاؤں گی اس کی جو نہ تھکنس تھوڑی ہونی چاہیے یہ زیادہ مطلب پتلی نہیں ہوتی یہ گھاری گھاری اچھی لگتی یہ دیکھیں یہ پکڑی ہے کافی ہاتھ تک یہ دیکھیں ڈان ہو چکی ہے اب بھی تھوڑا سا میں اس کو اور پکاؤں گی ٹھیک ہے آپ کو میں بتاؤں گی کس مطلب کنڈیشن میں مجھے یہ چاہیے یہ دیکھیں جی کافی ہاتھ تک یہ جو یہ ڈان ہو چکی ہے یہ دن ہی ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزیدار ہے لائٹ ہے یہ کمال کی رسپی تھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا یہ دیکھیں جی الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے ایک جو ہے نا بول میں کنورٹ کر لیتا اگر آپ کی یہ ایک یا دو دن تک سیو رہ سکتی ہے آپ کوشش کریں تھوڑی سی بنائیں پھر اس کو دوبارہ بنا لیں یہ دیکھیں جی ریڈی ہو چکی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا ضربور ہیار رکھیں اپنے اردگیر لوگوں کا بھی ہیار رکھیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں اللہ حافظ